اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صورت فاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ مختصر طور پر بیان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا شان نظور اس کی فضیلت کیا ہے شروع میں قرآن کریم کے اس صورت کو رکھنا بظاہر منشاہ یہ نظر آتی ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے دائت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی صفات کا علم ہونا چاہیے اور اس کا اطراف کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کے اور سچائی کے طلبگار کی طرح اسی سے ہی ہدایت مانگنی چاہیے چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے یعنی سیدھے راستے کی دعا اہدن السرعات المستقیم کی دعا اس طرح اس سورہ میں سرعات مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے پورا قرآن اس کی تشریح میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے وہ سیدھا راستہ قرآن ہے قرآن کے حکمات پر جو عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ یقینا سیدھے راستے پر ہے قرآن کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ دوسری پگڑنڈی کوئی دوسری ڈگر اپناتا ہے تو پھر وہ بہت شانس رکھتا ہے کہ وہ گمراہی کے گھڑے میں جا گرے اللہ تعالی کی ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہے یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں اور رحیم کی معنی کہ وہ ذات کی رحمت اس ذات کی بہت زیادہ ہے یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو اللہ تعالی کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے کافر اور مومن سب فیضیاب ہو کر رزق باتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالی رحیم ہوگا یہ صفت آخرت کے لیے ہے اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس پر ہوگی یعنی جس مومنوں پر ہوگی جن مومنوں پر ہوگی مکمل کمپلیٹری ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شبہ تک نہ ہوگا رحمان اور رحیم کے معنی میں یہ جو فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان یعنی کافروں پر بھی مہربان اور مسلمانوں اور مومنوں پر بھی مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت ہی مہربان تو اللہ تعالی قیامت والے دن جو رحیم ہوگا تو وہ صرف مومنین کے لیے ہوگا تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے یعنی اگر آپ کوئی امارت بناتے ہیں تو اس کی تعریف بیان کرتے ہیں در حقیقت وہ تعریف اس امارت کی نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے لہٰذا اسی کائنات میں جس کسی کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر رب العالمین کہ وہ رب المسلمین نہیں رب العالمین ہے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کا جہان ہو جانوروں کا جہان ہو جنوں کا جہان ہو پہاڑوں کا دریاؤں کا جہان ہو وہ چرند پرند اور حشرات کا جہان ہو چاہے وہ پھلوں کا جہان ہو چاہے وہ فصلوں کا جہان ہو سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور انسان کا یہ فرض ہے کہ اتنے جہانوں کا جو پروردگار ہے جو کہ میں نے صرف چند نام لیے ہیں لاکھوں نام بھی باقی ہیں لاکھوں گلیکسیز لاکھوں ستارے چاند سرج خود ایک اپنی ذات میں جہان ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کے لیے بیان کرے ان جہانوں میں جو کچھ قابل قدر قابل تعریف چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شانِ عربوبیت کی وجہ سے ہی ہے الرحمن الرحیم رحمن ہے اور رحیم ہے مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک روز جزا کا مطلب جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کی ہوئے عمال چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن یہاں خاص طور پر مالکی یوم الدین اور روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سے چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے چاہے یہ ملکیت عارضی اور ناکس ہے لیکن ظاہری صورت کے لحاظ ملکیت ہی ہے لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جزا اور صدا کا مرحلہ لائے گا اور فیصلہ کرے گا تو یہ جو عارضی ملکیتیں ہمیں دنیا میں ملی ہوئی ہیں یہ جو ناکس ملکیتیں ہمیں دنیا میں ملی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی تو اس وقت ظاہری ملکیت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہ ہوگی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور اسی کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے اس طرح دعا کرے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں کوئی بھی اور اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی ذات ایسی نہیں جس کو ہم علاہ مانے ہر کام میں حقیقی مدد اللہ ہی سے مانگنے چاہیے کیونکہ صحیح معنوں میں کارساز اس کے سوا اور کوئی نہیں دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات انسان کسی دوسرے سے مدد مانگتا ہے وہ دنیاوی کام ہے وہ ہیلپ ہے وہ ویسے ہے ایک دوسرے کی فیزیکلی ہیلپ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارنامے ہیں وہ اللہ کو کارساز سمجھے اس طرح کی مدد مانگنا جو ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مانگتے ہیں یہ ایک فیزیکلی مدد ہے جو ایک دوسرے پر فرض ہے لیکن جو ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے لیکن جو اس کام کا باطلی سبب ہے جو چھپا ہوا سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہی پیدا کرنے والا ہے وہ ہی پرورش کرنے والا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الواقعہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ منی جو تم ٹپکاتے ہو اس سے انسان ہم بناتے ہیں کہ تم بناتے ہو تو باطلی سبب جو تھا انسان کے بننے کا وہ اللہ نے پیدا کیا اور جب انسان ظاہری طور پر مادر رحم سے باہر آیا تو پھر آگے اس کی جو ضروریات زندگی اور ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے مفاج جوڑے ہوئے ہیں پھر وہ اس کے تابعے ہوا اور ایک دوسرے سے ہیلپ بھی چاہی یہ فیزیکلی ہیلپ ہے اہد نے سرعات المصنقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا سرعات المصنقیم سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے بھلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا اللہ تعالیٰ نے انعام کن پر کیا یقینا اللہ تعالیٰ نے انعام صحابہ اکرام پر کیا غیر المغذوب یلہیم ولدالین اور جن پر جو معتوب نہیں ہوئے یعنی جن پر تیرا غزب وہ اور ولدالین اور جو بھٹکے ہوئے نہیں تو کون ہیں مغذوب سے مراد کون ہیں اور زعالین سے مراد کون ہیں مغذوب سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ ایسائی ہیں اور جن پر اللہ کا غزب ہوا اللہ جن سے ناراض ہوا اور زعالین جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ یہودی ہیں یہودیوں کے پاس بھی انبیاء اکرام آئے ان کے پاس علم لے کر آئے لیکن انہوں نے ان کتابوں میں تحریف کر ڈالی اپنے پاس سے فلسفے اپنے پاس سے ہر طرح کی فتوے جاری کیے اپنے پاس سے انہوں نے وہ باتیں اپنی کتاب میں شامل کی جو لوگوں کی منشاہ کے مطابق تھی اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا میں غلطی کرنے والے کو تو ہدایت دے دوں گا جس کو علم نہیں میں اس کو تو وہ عرم حاصل کر لے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت شافتہ لوگوں میں شامل کر لے لیکن جو علم حاصل کرنے کے بعد بھی الٹے رستے پر جا پڑے جو علم حاصل کرنے کے بعد بھی شرک والے رستے پر جا پڑے اور توحید سے ہٹ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا میرے مفترم ویورز یہ مختصر سی تفسیر اور ترجمہ سور فاتحہ کا میں نے بیان کیا اور میری باقی آنے والی ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا سا مختصر سا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوگی عربی شاید اتنے زیادہ میں شامل نہ کر سکوں لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو ذہن نشین کروانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ میں پورے قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے مختصر مختصر رکھوں ورنہ اللہ کے قرآن کی جو باتیں ہیں اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے جو درخت ہیں قلم بن جائیں اور پوری دنیا کے درخت جو ہیں سیاہی بن جائیں تو میری باتیں ختم نہیں ہونے والی